کیا سرسوں میں آ سکتی ہے واپس تیجی؟ آنے والے دینوں میں آ سکتی ہے کتنی تیجی؟ خادے تیلوں کی بڑھتی ماں کو دیکھتے ہوئے اس کا کیا اثر ہوگا سرسوں کے بازار پر؟ سرسوں میں تیجی سے زیادہ پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ان تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سیئر کر کے ہمارا منوبت ضرور بڑھائیں آپ کی منڈی میں آنے والے دینوں میں سرسوں کے باؤ کتنے بڑھ سکتے ہیں اس کی زانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لارنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کے گنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں بہت سے کسان بھائی سرسوں کے بازار میں تیجی کو لے کر لگاتار کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں سرسوں میں کتنی تیجی آ سکتی ہے کب تک بڑھ سکتا ہے سرسوں کا باؤ سرسوں میں تیجی آنے کے پیچھے کیا ہے بڑے کارن تو کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ سرسوں میں تیجی آنے کا پہلا بڑا کارن ہے خادے تیلوں کی بڑھتی مانگ کیونکہ انتراشتری بازار میں یدی خادے تیلوں کی مانگ اور قیمتوں میں دیکھا جائے تو انتراشتری بازار میں خادے تیلوں کی سپلائی کم ہونے کے کارن خادے تیلوں کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہے جس کے کارن اس کا دباؤ سرسوں کے تیل پر پڑھ رہا ہے اور سرسوں کا تیل بھی لگاتار تیجی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے بازار جانکاروں کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں خادیا تیل اور زیادہ مہنگا ہونے کی سمباؤنہ کو دیکھتے ہوئے اس میں کسی بھی ترین کی گراہ اٹھانے کی سمباؤنہ نہیں ہے وہی اب ہم سرسوں میں تیجی آنے کے دوسرے بڑے کارن کی بات کریں تو دوسرا بڑا کارن ہے سرسوں کی کمزور آوک بازار جانکاروں کا ماننا ہے کہ بازار میں سرسوں کی مانگ اور آوک کے بیچ بڑا انتر ہے جس کے کارن تیل ملنے کو بازار میں سرسوں کے تیل کی سپلائی کے مطابق سرسوں نہیں مل پا رہی ہے جس کے کارن سرسوں کا بازار آنے والے دنوں میں اور زیادہ تیج ہو سکتا ہے اس لئے ایک طرف تو خادیا تیل مہنگا ہونا اور دوسری طرف سرسوں کی کمزور آوک کے چلتے سرسوں کے بازار میں بڑی تیزی آنے کی سمبھاونایں لگاتار تیز ہوتی دیہائی دے رہی ہے